پاپا جی کیوں پریشان بیٹھے ہیں آپ دیان بیٹا ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی فہاشی پھیلانے والوں کے خلاف وہ فہاشی پھیلانے والے تو نہیں رکے لیکن ہمارے پانچ ہزار فالور کم ہو گئے جو فہاشی کو پرموٹ کرتے ہیں فہاشی پھیلانے والوں کو دیکھتے ہیں ان سب نے ہمیں ان فالو کر دی پاپا جی پھر کیا ہوا اگر ان فالو کر دیا ہے تو ہمارے اگر ویڈیو بنانے سے فہاشی پھیلانے والی لڑکیاں اور لڑکے نہیں رکے تو کیا ہوا آپ نے وہ واقعہ سنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاپا جی جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تو ایک جانور جس کو گرگٹ کہتے ہیں جو رنگ بدلتا ہے وہ جانور نمرود کی اس آگ کو پھونک مار رہا تھا اس نیت سے کہ نمرود کی وہ آگ بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے اور وہیں پر ایک چڑیا تھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عاشق تھی وہ چڑیا اپنی چونچ کے اندر پانی لاتی لا کر نمرود کی اس آگ پر ڈال دیتی تھی اس نیت سے کہ نمرود کی وہ آگ بڑھ جائے ختم ہو جائے تو پاپا جی جب اس چڑیا سے سوال کیا گیا کہ اے چڑیا تیری چونچ والے پانی سے آگ نے بجھنا نہیں تھا تو وہ چڑیا کہتی ہے کہ پتہ مجھے بھی ہے کہ میری چونچ والے پانی سے آگ نے بجھنا نہیں تھا لیکن کل قیامت والے دن بروز محشر بجھانے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا نا واہ دیان بیٹا آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ویڈیوز بنانے سے فہاشی رکے یا نہ رکے لیکن روکنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے گا نا کیا بات ہے اٹھو پاپا جی ایک اور ویڈیو بناتے ہیں فہاشی پھیلانے والوں کے خلاف جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جو لڑکیاں ٹک ٹوک بناتی ہیں فہاشی پھیلاتی ہیں ڈانس کرتی ہیں عبادت کے وقت وہ رات کو ٹک ٹوک پر لائیو بیٹھتی ہیں اور گانو پر ڈانس کرتی ہیں فہاشی پھیلاتی ہیں فہاشی پھیلانے والی لڑکیوں کے لیے اور جو فہاشی کو پرموٹ کرتی ہیں ان کے فالورز ہیں ان کے لیے اور فہاشی پھیلانے والوں کے ماں باپ کے لیے میرا ایک مختصر پیغام ہے کہ قرآن میں ہے اِنَّا بَتْشَا رَبِّكَ لَشَدِيد بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے تو لہٰذا رب سے ڈرو اور اپنے بچوں کو ان بورے کاموں سے ہٹاؤ کیونکہ والدین کا فرض ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا